آج میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سول ایکس کے اندر ہم نے کس طریقے سے سوفٹ ویر کو اپ ڈیٹ کرنا ہے سول ایکس جو فرونس کی انہیں لانچ کیا ہے نیا آئی پی سیسٹی فائف انورٹر اس کو ہم کس طریقے سے اس کے اندر سوفٹ ویر کو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں بیشہ یہ بات ذہن میں رکھئے جب بھی اس انورٹر مارکیٹ میں آتا ہے تو مارکیٹ میں آنے کے بعد اس کو آپ نے جب انسٹال کرنا ہے تو اسیس کا خیال رکھنا ہے کہ اس کو آپ نے اپ ڈیٹ کرنا ہے اپ ڈیٹ کی بغیر یہ آپ کو وہ پرفارنس نہیں دے سکے گا ٹھیک ہے ابھی ہم چلتے ہیں اس 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 کی طرف ہی دیکھیں یہ ہمارے پاس دو ٹوالف کلو آٹ کے انورٹر ہیں جو کیونکہ ہم نے انسٹال کیے ہوئے ہیں اب ہم جسٹ بتائیں گے آپ کو کہ اس کے اندر سوفٹر کیسے کرنا ہے کچھ باتوں کا آپ کو خیال لٹنا پڑے گا وہ باتیں کچھ ایسی ہیں کہ ایک تو آپ نے یو ایس بی بنانی ہے وہ بڑی یو ایس بی نہ ہو لائک تھرٹی ٹو جی بی کی یو ایس بی ہو یا اس سے چھوٹی ہو زیادہ بہتر لے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ جو فائلز آپ کو جو دے گا آپ کا ڈسٹریبیوٹر وہ یو ایس بی کی روٹ پہ رکھنی ہے اور یو ایس بی کو فیٹ سرٹی ٹو فیٹ میں جو ہے نا اس کو آپ نے فارمٹ کرنا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ ایس یو بی سلیش ایس آرہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ابھی دیکھیں تھے اس کو یہاں پہ بتانا جائیے تھے کہ آف گریڈ چال رہی ہے سیچویشن لیکن سوفٹر اپ گریڈ نہیں ہے اس لیے وہ سیچویشن اس طرح کیا رہی ہے اب کیا ہوگا کہ سوفٹر کو ہم اپ گریڈ کریں یو ایس بی جسٹ ہم نے پٹ کرنی ہے وہی جو بنائی تھی یہ آٹومیٹکلی اس کی تینوں لائٹس گرین بلو اینڈ ریڈ بلنک ہونا شروع ہو جائیں گی اور جب یہ بلنک ہونا شروع ہوں گی تو سوفٹر کی اپ گریڈ ایسی سٹارٹ ہو جائے گی جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے وہ کیا کرے گا کہ وہ فارمیٹڈ فائلز کو اٹھائے گا اٹھانے کے بعد ری بوٹ ہوگا اور ری بوٹ ہونے کے بعد ان فائلز کو انسٹالیشنگ کرنا شروع کر دے گا یہ پروسس تب تک رہے گا جب تک یہ پروسس رہے گا جب تک یہ لائٹس بھی بلنک ہوتی رہیں گی اب آپ دیکھیں کہ اس کو نیکس سٹیج پہ چلے گیا کہ جو آپ کی دیوائس ہے جس کے اندرے انسٹال کر رہا ہے اس کو اس نے شٹ ڈاؤن کیا ہے اس کی پاور کو آف کر دیا ہے یہ آٹومیٹکلی سارا کا سارا پروسس کرے گا اب اس کی پاور کو آف کرنے کے بعد اس میں ڈی ایس پی کچھ فائل پہلی فائل ہے اس کو اب ڈاؤنلوڈ کر رہا ہے یو ایس پی سے دیکھیں اب پہلی فائل کو اس نے ڈاؤنلوڈنگ سٹارٹ کی اس کی اور پھر اس کے بعد یہ دوسری فائل کی ڈاؤنلوڈنگ سٹارٹ کرے گا پھر وہ پروپرلی اس کی انسٹالیشنگ کر دے گا تو آپ میرے ساتھ رہی ہیں یہ دیکھیں آپ گریڈیشن ہو رہی ہے 57% ہو چکی ہے 63% 65% اور دیکھیں اس کی سپیڈ اتنی اچھی ہے یہ ظاہر کرتی ہے کہ اس کا پروسیسر کتنا اچھا ہے میں آپ کو ساست یہ بھی بتاتا چلاؤں کہ یہ جو ڈوائس ہے یہ ڈوائس جو آپ کی وابڈا کی یا آپ کی جو پاور کنزمشن کرتی ہے جو میں اس پوری انورٹر کی بات کر رہا ہوں یہ 120 وارٹس کرتی ہے یہ دہن میں رکھیا کہ یہ ایک 100 وارٹس کی پاور کنزمشن اس کی اپنی ذاتی بھی ہے یہ تھوڑی سی ڈاؤن بھی ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے اندر آور ایلی ڈی آف ہو جاتی ہیں تو جس سے یہ ڈاؤن ہو جاتی ہے دیکھیں وہ جو ایس ایم سی یو اس نے ڈاؤن لوڈ کی تھی اب وہ اس کی اس کی اپ گریڈیشن کر رہا ہے وہ جو پرانی اس کو بلوگ کر دیتا ہے اور اس کو اپ گریڈ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے یہ دونوں پروسیس اس نے کمپلیٹ کر لی ہیں اور آپ پروسیس کمپلیٹ کرنے کے بعد ہی ہمیں شو کر رہا ہے کہ یور ڈوائیس ہیز بین اپ گریڈیڈ سیکسیس فولی دیکھیں کتنا آسان پروسیس ہے آپ نے وہ چیز ان چیزوں کا خیال لکھنا ہے جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں آپ میں ساتھ ہی یو اس بی نکال لینی ہے اور اس کو آپ نے جس یہاں پہ ایک بیک کا بٹن ہے وہ پریس کر دینا یہ اپنی اوریجنل سکرین پر واپس چلا جائے گا